I am very sorry سلام اور آج ہم ایک دور کو دیکھ رہے ہیں جس کی فلمیں مجھے خاص طور پہ بہت پسند ہیں وہ دور ہی اس طرح کا تھا جہاں انڈیا اور پاکستان دونوں میں ایک نئی قسم کی فلم بنانے کی کوشش کی اور سکسٹیز کا وقت تھا اور باہر کے ملکوں میں جیمز بانڈ کا دور تھا اور بہت ہی کامیاب ہو رہی تھی یہ فلمیں شون کانری والی ڈاکٹر نو گولڈ فنگر وغیرہ اور ان فلموں کا اثر بولی وڈ اور لولی وڈ میں ہونے لگا اور ہمارے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے بھی کوشش کی کہ وہ اسی طرح کی سٹائل کی فلم بنانا شروع کریں اور نائنٹین سیونٹی ون کی بات ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً ایک ہی وقت میں دو فلمیں ریلیس ہوئیں ایک تھی مسٹر 303 اور دوسری تھی جین بانڈ 008 آپریشن کراچی آپریشن کراچی کی خاص بات تو یہ تھی کہ ایک پروڈکشن تھا جو پاکستان اور ایران نے ساتھ مل کر یہ فلم بنائی اور ڈائریکٹر بھی ایک ایرانی ایکٹر تھے رزا فضلی کے نام سے اور وہ فلم کے ہیرو بھی تھے اور اس فلم میں انٹریڈیوز کیا گیا ٹائٹل رول میں ایک ایکٹرس جنہوں نے اس کے بعد کوئی اور فلم نہیں بنائی ان کا نام رخشندہ تھا رخشندہ خٹک اور ساتھ کاسٹ میں تھے ہماری ایک بہت فیورٹ ایکٹرس جن کا نام ترانہ تھا اور بعد میں ان کا نام جانا گیا قومی ترانہ کے نام سے اس کی وجہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے اور ساتھ میں ساقی تھے جو ویلن کے رول میں کاسٹ کے گئے اور ڈانسر نگو بھی تھی جیمز بانڈ کی فلمیں تو خاص طور پر مشہور ہوئی تھیں وہ سٹائل کے لیے سیکرٹ ایجنٹس کے لیے ویلنز کے لیے اور وہ جو عجیب قسم کے ان کے گیجٹس ہوتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ہوتی تھی جو بہت زیادہ استعمال ہوئی تھی اور ان فلموں میں ان کا کافی استعمال کیا گیا اور لوگوں نے پسند کیا بانڈ فلمیں آج تک بھی چل رہی ہیں لیکن وقت بدل گئے ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا میں کافی ساری فلمیں بنی نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں جن کا طریقہ جن کا سٹائل جیمز بانڈ کی فلموں پہ ہی تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے اس وقت میں اور پوسٹرز لگے تھے سنما میں کہ جین بانڈ زیرو زیرو ایٹ آپریشن کراچی اور میں اور میرے بڑے بھائی جو ہر طرح کی فلم ہم لوگ اس وقت دیکھتے تھے تو ہم بہت ہی بے چینی سے اس فلم کا انتظار کرے تھے خاص طور پہ کیونکہ ترانہ ہماری بہت زیادہ پسندیدہ ایکٹرس تھی اور ان کے ڈانس کلب ڈانس انہوں نے کیا تھا ایک فلم نورین میں جو ہمیں آج تک یاد ہے اور اس وجہ سے اور چونکہ فلم کا نام اتنا زوردست تھا ہم بہت ہی اس فلم کو بے چینی سے انتظار کر رہے تھے لیکن اسی وقت ہمیں پاکستان چھوڑ کے باہر جانا پڑا اور یہ فلم ہمارے لیے رہ گئی اور بہت عرصے بعد پھر بہت یعنی بیسوں سال بعد ہم نے یہ مجھے موقع ملا کہ میں اس فلم کو دیکھوں سب سے پہلے تو ہم نے ایک اس فلم کو ڈھونڈا مشکل سے ملی ہمیں اس کے ڈبے لاہور میں اور ہم نے اس کو سنما پہ لگایا جہاں مجھے یاد ہے کہ بہت کٹی چھٹی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور ظاہر تھا کہ فلم کے ٹکڑے مکمل نہیں تھے اور بیچ میں اسی وجہ سے اور اس کی کہانی تھوڑی سی پھر مشکل لگی اس کو فالو کرنا کہ واقعی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اتنا اس میں تھا کہ ایک تو بہت ایک مشہور گانہ تھا فلم میں اس وقت کا جو بہت ہی پاپیلر ہو گیا تھا پبلک میں لیکن فلم البتہ کامیاب نہیں رہی اور اس فلم کے بارے میں ذرا ہم اب بات کرتے ہیں جیمز بانڈ کی فلمیں اگر یاد کریں تو ان میں سب سے زیادہ ایکشن سینز ہوتی ہیں اور گاڑی کے چیز سینز ہوتے ہیں بڑے عجیب اور غریب قسم کے سٹنٹس ہوتے ہیں اور بہت بہترین ویلنز ہوتے ہیں اور وہ گیجٹس اور ٹیکنالوجی جس کے ہم نے بات کی تھی وہ بہت ہیں اور اس طرح سے یہ جو جیمز بانڈ کا مسالہ ہے وہ ہماری فلموں تک جب پہنچا تو اب دیکھا جاتا ہے کہ جین بانڈ ڈیرو ڈیرو ایٹ آپریشن کراچی جس کا اتنا زبردست نام ہے اور ٹائٹل ہے اور کیا یہ فلم ان امیدوں کو مکمل کر سکیں یا پھر تھوڑی سی مایوسی ہوئی اور یہ دیکھا جائے گا فلم کا ایکشن شروع ہوتا ہے جب ایک جو بانڈ فلموں میں ایم کا کیریکٹر تھا اس کی طرح ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو جین بانڈ صاحبہ کو انسٹرکشنز ان کو اپنے ڈیریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا اسائنمنٹ کراچی میں ہوگا خطرناک قسم کا اسائنمنٹ ہے اور ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک گینگ ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کے کام انہوں نے شروع کیے ہیں پچھلے دوران انہوں نے ایک پروفیسر کو ایک سائنٹسٹ کو انہوں نے اغوا کیا گیا اور پولیس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ جو گینگ ہے وہ پروفیسر صاحب کو مجبور کریں گے کہ وہ کسی طرح کے بدترین قسم کے اسلح بنائیں جو پوری دنیا میں جیسے اٹومک بوم ہوتا ہے اس کی طرح یہ اسلح ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ کرائم والے گروپ جو ہیں ان کا گینگ پوری دنیا کو ایک طرح سے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس زمانے میں کراچی ایک بہت الگ قسم کا شہر تھا آج کے مقابلے میں اور نائٹ لبز ہوتے تھے اور ڈانس لبز ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی تھیں اور ایک نائٹ لب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مس زوزو کا زبردست قسم کا ڈانس ہو رہا ہے اور اسی نائٹ لب پہ ایجنٹ 002 پہنچے ہوئے ہیں جو ہماری ایجنٹ 008 جین بانڈ کے پارٹنر ہیں اسی نائٹ لب پہ گینگ والے بھی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ایجنٹ 002 کو بہت ہی شخ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ان کے لیے خطرناک ہوگا اور پھر ایجنٹ 002 کو خطرے کا اندازہ ہوتا ہے اور اس وقت جب ڈانس کا کلائمیکس ڈانس ختم ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بریف کیس کو ایک بٹن دبا کے اس کو ایکسپلوڈ کر دیتے ہیں ایک دھماکہ کر لیتے ہیں اور اس دھماکے کے دوران وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلب سے بھاگ جائیں کچھ ایسے جیسے ایک بولی وڈ کی فلم بعد میں 1978 میں جو بنی تھی ڈان فلم کے نام سے اسی طرح جو ڈان میں شروع کی سین میں اپنا سوٹ کیس اپنا بریف کیس اس نے ایکسپلوڈ کیا تھا اس نے دھماکہ کیا تھا اور وہ بھی بھاگ گئے تھے اور اب یہ ہوتا ہے کہ چیس سین ہوتی ہے ایک وہ گینگ والے ایجنٹ 002 اچھی خاصی لڑائی کرتے ہیں گینگ والوں کے ساتھ لیکن گینگ والے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایجنٹ 002 کا قتل ہوا جاتا ہے اور یہ جین بانڈ کو نہیں معلوم کہ جو ان کے ساتھ ہی ہونے تھے آپریشن میں کراچی میں کہ وہ اب زندہ ہی نہیں ہیں تو اب پہنچتی ہیں جین بانڈ 008 کراچی میں اور ان کو کوئی خبر نہیں کہ ان کے پارٹنر کی موت ہو چکی ہے اور ابھی ان کے لیے کافی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو آدمی بھیجا گیا ہے ہوتیل والوں سے وہ اصل میں ایجنٹ 002 ہے اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو آدمی جو ڈرائیور ہے وہ ہی ایجنٹ 002 ہے اور ہوتیل کا ڈرائیور بھی عجیب سا آدمی ہے بہت خوش ہوتا ہے وہ راستے میں کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ میاں نے اس پہ مہربانی کی ہے اور جو حسینہ پہنچیں گی ایپورٹ پہ اس کو اللہ میاں نے جان کے اس کے پاس بھیجا ہے کیونکہ ان کی زندگی کے راستے ساتھ ہونے والے ہیں خوشی ہے کیونکہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنا زندگی کا پارٹنر ملنے لگا ہے اور جب جین بانڈ پہنچتی ہیں اور ڈرائیور اس پہ نظر رکھتا ہے تو وہ اپنی قسمت کو اور بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جین بانڈ وہ ایک حسینہ ہے جو بہت ہی فیشنبل بہت سٹائلش اور اپنے سکسٹیز کی طرح بڑے بڑے چشمیں پہن کے وہ نکلتی ہیں اور جب وہ گاڑی میں جاتی ہیں تو جین بانڈ اس غلط فہمی میں پڑ گئی ہیں کہ وہ جو ڈرائیور ہوتل سے بھیجا گیا ہے وہ اصل میں ایجنٹ زیرو زیرو ٹو یعنی کہ مسٹر مکڈانلڈ ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا پلان بناتی ہے کہ اس کا کام آگے کیا اس کا اسائنمنٹ آگے کیا ہے لیکن کریمنل گینگ والوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایجنٹ بھیجا جا رہا ہے اور وہ مستقل ان کا پیچھا کرتے ہیں اور آخر میں جین بانڈ کو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ڈرائیور حیران ہو کے کوشش کرتا ہے کہ جین بانڈ کو بچائے لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے گینگ والے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں وہ گاڑی بھی چوری کر لیتے ہیں اور اس بچارے کو روڈ کنارے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب وہ جین بانڈ کو لے جاتے ہیں ماسٹر کرمینل ساخی کے اڈے پہ جہاں وہ اس کا سامنا کرتی ہے اور اس وقت فلم کا رخ بدلتا ہے کہ تھوڑی سی چیس سینز ہیں گاڑییں ایک دوسرے کے پیچھ ہے وہ ڈرائیور کوشش کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ کہ وہ جین بانڈ کو بچا لے کسی طرح سے اور بچاتا ہے ایک بار تو وہ دوبارہ اس کو گینگ والے پکڑ لیتے ہیں اور اسی طرح تھوڑا سا ٹائم فلم میں گزرتا ہے کہ یہ ایکشن سینز بار بار ہوتی ہیں جہاں جین بانڈ کو بچانے کے لیے یہ دونوں آدمی پوری طرح کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش کبھی کامیاب ہوتی ہے اور پھر ناکام ہو جاتی ہے اس وقت جین بانڈ کو خیال آتا ہے اور وہ تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے کہ اس نے ایک عام ڈرائیور کو سمجھ لیا تھا کہ وہ ایجنٹ زیرو زیرو ٹو یعنی کہ مسٹر مکڈانلڈ ہے اور وہ واقعی میں ایک سادہ سا آدمی ہے ایک ڈرائیور ہے جو ظاہر ہے ان سے عشق کرنے لگا ہے اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ رزا فازلی جو ڈرائیور ہیں وہ اور ہیرو ہیں فلم کے وہ فائٹ سینز ہیں ڈھیر ساری اور پھر تھوڑی سی کومیڈی سینز ہیں اور ایک جادو کا شو ہے میجک شو وہ تھوڑا سا ایکشن فلم کا اس روٹین میں تھوڑا سا پھس جاتا ہے اور فلم تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی بوریت تھوڑی سی بوریت فلم میں آنے لگتی ہے پھر ہم پہنچتے ہیں فلم کی آخر میں جب کلائمیکس کے سین آخر کے سینز ہیں جب جین بانڈ ایک چھوٹا سا جہاز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں چلا رہی ہوتی ہیں اور نیچے ان کا بوائی فرنڈ جو بن گیا ہے موسن رضا فضلی ہیرو ہیں فلم کے اور وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح جین بانڈ کو بچا سکیں رخشندہ خٹک جو ٹائٹل رول میں ہیں وہ تقریباً پاکستان کی پہلی سوپر مارڈلز میں کہلاتی ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ برما اور پشتون فیملیز سے تھی اور یہ ضرور ایک اچھی جین بانڈ کا کیریکٹر ادا کرتی ہیں سکوین پہ وہ کافی حسین نظر آتی ہیں اور کافی خوبصورت نظر آتی ہیں اور ان کا طریقہ اور ان کے سٹنٹس اور فائٹنگ وغیرہ تھوڑے سے یاد دلاتے ہیں بولی وڈ کی زینت امان کے اور اس کے ساتھ جس طرح وہ اردو بولتی ہیں ان کے کراٹے کیکس اور چاپس بھی بڑے زبردست لیکن اگر ان کا ڈرائیور ساتھ نہ دیتا تو وہ ضرور ایجنٹ زیرو زیرو ٹو کی طرح ناکام ہوتی اور اپنی موت اور اپنے قبر میں پہنچ چکی ہوتی یہ فلم کی ڈیریکشن بھی ہمارے ہیرو نے ہمارے جو ڈرائیور ہیں جن کا نام موسن ہے اصل میں ان کا نام ایکٹر رزا فضلی ہے انہوں نے ہی ڈیریکٹ کی ہے اور فلم کچھ کی ڈیریکشن تھوڑی سی اتنی مضبوط نہیں ہے اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایکشن سینز میں یہ فلم اپنا راستہ کھو لیتی ہے کچھ زیادہ ہی گاڑی موٹر کی چیس سینز ہیں ایکشن سینز بار بار ہوتی ہیں اور فلم کا دوسرا دوسرا حصہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو دہرا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ فلم اپنے ٹینشن کو بڑھانے میں ناکام رہتی ہے اور بس وہ یوں ہی فائٹ سینز اور کار سینز اور ایکشن میں اس کا میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے جو تھوڑی سی جب تیسری چوتھی اسی طرح کی سین ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی بوریت شروع ہونا لگتی ہے اور اسی طرح دیکھنے والوں کو یہی اسی طرح کی چیس سینز بار بار دیکھنی پڑتی ہیں اور جب آخر فلم کا پہنچتا ہے فلم کا نتیجہ پہنچتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وہ یادگار رہے کسی طرح سے بھی رضا فازلی ان کی ڈیریکشن میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے شاید اگر کوئی اور ڈیریکٹر ہوتا اور تھوڑا فلم کا سکرپٹ کچھ اس سے بہتر ہوتا تو فلم میں کوئی جان آتی لیکن جس طرح کہانی بتائی گئی ہے وہ کچھ آدمی بیچ میں کھو جاتا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ چیزیں بار بار وہی چیز دورائی جاتی ہے اور ایکشن سینز دوبارہ پیش کی جاتی ہیں اور پھر پیش کی جاتی ہیں اور فائٹس کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں اور اس طرح کوئی فلم میں کوئی خاص دلچسپی اور ٹینشن نہیں پیدا ہوتا پھر بھی فلم اتنی بھی بری نہیں ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور ایک دو اچھے ناچ ہیں ترانہ کے خاص طور پہ جو مسزوزو کا پارٹ ادا کر رہی ہیں شاید فلم کا سب سے اچھا ہی سیکونس شروع میں آتا ہے جب مسزوزو کا ڈانس چل رہا ہے اور ایجنٹ زیرو سیرو ٹو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس گینگ سے کسی طرح بچ کے نکل جائیں اس نائٹ کلب سے اور کوئی حیرت نہیں ہے کہ یہ فلم بہت بری طرح باکس آفیس پہ فیل ہوئی ناکام ہوئی اور بس تھوڑے سے ہی ہفتے میں دو تین ہفتے میں یہ سنما سے اتر چکی تھی اس فلم میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس میں سے جو دیکھنے والا ہو وہ اپنے دوستوں سے یا کسی فیملی والوں سے یا دوسروں سے بات کرے کہ بھئی یہ فلم دیکھنے کے لائق ہے تو اس وجہ سے اس کا جو پبلسٹی وغیرہ کا شروع میں ہنگامہ تھا وہ جلدی سے بلکل ختم ہو گیا اور فلم بلکل ہی نہ چل سکی ایک اور بات یہ ہے کہ فلم کا بجٹ بھی لگتا ہے کہ کافی کم تھا اس کا مطلب ہے کہ ویلن کا جو جو اڈہ تھا اس کو کوئی خاص مزہدار نہیں بنایا اور جو انہوں نے جو ٹیکنالوجی اور ویلن کے کمپیوٹر وغیرہ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی کوئی بلکل یادگار نہیں تھے پھر بھی اس فلم نے اپنا ایک نام کمایا ہے ایک تو ایک بہت مشہور گانہ تھا لیکن دوسرا کہ اس نے ایک فلم سٹار ایک عورت فلم سٹار ایک موقع دیا کہ وہ جیمز بانڈ کی طرح ایک رول ادا کریں لیکن تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جین بانڈ زیرو زیرو ایٹ آپریشن کراچی کے بہت امیدیں تھی اس فلم سے لیکن وہ امیدیں وہ اس کو نہیں میچ کر سکیں اور فلم کافی ہی درمیانی اور اصل میں تھوڑی سی بوریت بھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص نہیں ہے بات اور اس وقت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا اور اگر آپ سبسکرائب کریں تو آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہم اور بھی پرانی فلموں کی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ خدا حافظ موسیقی